اسلام علیکم دو ساتھ سے ملک میں جبری گمشدگیوں تشدد اور اغوا کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے خاص طور پر پنجاب میں جس وقت سے یہ جالی منڈیٹ والی حکومت بنائی گئی ہے اور ایک ذہنی مریضہ کو پنجاب پر مسلط کیا گیا ہے پنجاب میں کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے نجانے کتنے سوشل میڈیا ایکٹیوز کو اٹھا کر غائب کیا گیا ہے انہیں خموش کروایا گیا ہے کل رات بھی ہمارے دو سوشل میڈیا ایکٹیوز مدسر اور مضمل کے گھر پہ پولس دروازہ توڑ کے داخل ہوئی ان کی جوان بہن اور والدہ کو مارا پیٹا اور اس کے بعد والدہ کے سامنے جوان بیٹوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے غوا کر کے لے کے چلے گئے نہ کوئی پرچہ نہ کوئی وارنٹ کوئی گناہ نہیں جرم صرف عمران خان کو سپورٹ کرنا تھا اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں کسی کے گھر میں کبھی بھی گز جاتے ہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے نہ جوانوں کو بخش رہے ہیں نہ بچوں کو نہ بوڑوں کو نہ خواتین کو بخش رہے ہیں کیا آپ نے جنگل کا نظام بنا دیا ملک کے اندر بلکہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہوگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کب تک آپ نے ملک کو یوں ہی چلانا ہے بس کر دیں میں عوام سے یہ اپیل کرتی ہوں کسی شخص کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے وہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے ایسے موقع پر ایک ساتھ آواز اٹھائیں اور بھرپور احتجاج کریں بھرپور مضمت کریں کیونکہ آج یہ ہیں کل ہم ہوں گے پھر کوئی اور ہوگا باری باری جانے سے بہتر ہے کہ ایک بار اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے اور میں اپنی قیادت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کل رات سے وہ دو لڑکے غائب ہیں اور اس سے پہلے نہ جانے کتنے غائب ہوئے تھے آپ کی طرف سے اتنی خاموشی کیوں ہے آپ کی آواز کی بہت اہمیت ہے آپ نہ احتجاج کرتے ہیں نہ مضمت کرتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے عوام دیکھ رہی ہے آپ کی طرف یہ کارکنان ہی پارٹی کا سرمایہ ہے اور انہی کے سر پہ ہم اتنی لمبی جنگ لڑکے یہاں تک پہنچے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو قانونی معابنت فرام کریں ان کو بکلا کی سپورٹ فرام کریں اور ہر جگہ پہ جا کے جہاں ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں عدالتوں میں جائیں یہ ظلم کا یہ جبر کا یہ نظام ختم ہونا چاہیے عوام اور قیادت مل کے ہی سے لڑ سکتی ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں آپ بھی آواز اٹھائیں بہت شکریہ